وفاقی دار الحکومت میں خبریں گرم ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے آپوزیشن ریڈر شہباز شریف اور سابق صدر آسف زرداری نے راولپنڈی میں ایک اہم ترین غیر سیاسی احتدار سے باری باری ان کی راولپنڈی کے رہاشگاہ پر ملاقاتیں کی جن کے دوران انہیں سیاسی معاملات میں مقمل طور پر غیر جانب دار رہنے کی یقین دہانی کرائی گئی جس کے بعد وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا گیا بتایا جارہا ہے کہ اس ملاقات کی نوبت اس لیے آئی کہ ماضی میں اس عہدے پر تاجونات شخص پوری طرح سیاست میں ملوثا اور یہ الزام آئید کیا جارہا تاکہ شاید مستقبل میں بھی یہ سلسلات جاری رہے لہٰذا ضروری سمجھا گیا کہ ادارے کے امام پر آپوزیشن کو اپنے غیر سیاسی ہونے کا یقین دلوائے جائے بتایا جارہا ہے کہ ادارے کے غیر سیاسی ہونے کی یقین دہانی نہ صرف اپوزیشن کو کروائی گئی ہے بلکہ حکومت کو بھی واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ ادارہ ماضی کی طرح کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گا اسلامباد کے دو معروف تحقیقاتی صحافیوں اعزاز سید اور اسد علی تور کے مطابق اعلی احدیدار کی دونوں ملاقاتیں ادارہ جاتی ریسپلن کے این مطابق ادارے کے سربراہ سے پیش کی اجازت لینے کے بعد ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ ماضی کو ماضی سمجھا جائے اور اس بات کا یقین کیا جائے کہ مستقبل میں ادارہ کسی سیاسی اجنڈے کا حصہ نہیں بنے گا تاہم اس وضاحت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھتی تھی لیکن کہا جاتا ہے کہ یہی وہ یقین دہانی ہے جس کی بنیاد پر اپوزیشن کی قیادت بار بار فوج اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہو جانے کا تذکرہ کرتی ہے اور جس کے بعد حضب اقتلاف نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا حضب اقتلاف دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر فوج اسٹیبلشمنٹ سیاست میں غیر جانت بار رہنے کے وعدے پر قائم رہتی ہے تو ان کی تحریک عدم اعتماد سو فیصد کامیابی سے ہم کنار ہو جائے گی دوسری جانب ناکدین کا خیال ہے کہ ماضی میں کسی بھی وزیراعظم کے خلاف پیچ کردہ کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو پائی اور موجودہ تحریک بھی ناکامی سے دوچار ہونے کا خدشہ ہے یاد رہے کہ آئین کے مطابق اگر وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے تو پھر اگلے چھائمہ دوبارہ سے ایسی کوئی تحریک نہیں لائی جا سکتی دوسری جانب آپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ وہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے اپنی نمبرز گیم پوری کر چکی ہے اور حکومتی جماعت کے 38 عراقین کی حمایت حاصل کر چکی ہے لیکن حکومتی ذرائع آپوزیشن کے دعویٰوں کو دیوانے کا خواب قرار دے رہے ہیں ان کا کہنے ہے کہ مسلم لکاف ایمکوئیم اور گرینڈ ڈیموکرائٹک آلائنس میں سے کسی نے بھی اب تک یہ نہیں کہا کہ وہ اس تحریک کی حمایت کرتے ہیں اسی طرح اب تک حکومتی جماعت تحریک انصاب میں بھی کوئی عمران خان مخالف باغی دھڑا سامنے نہیں آیا حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ چوہدری شجاعت حسین اور چوہدری پرویز الہی کسی بھی صورت نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور نہ ہی نواز شریف اور شہباز شریف چوہدریوں کو پنجاب کی وزارتی آلہ دینے پر آمادہ ہیں دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ اور گرینڈ ڈیموکرائٹک آلائنس پیپس پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں اور چند ایک مزید وزارتیں لے کر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے جہاں تک بلوچستان عوام پارٹی یا باب کا تعلق ہے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتی ہے لیکن اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہے لہٰذا ایسے میں تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب ہو سکتی ہے دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے عمران خان مخالف تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز گیم پورے ہو جانے کا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگلے چند روز میں تحریک عدم اعتماد داخل کر دی جائے گی کیونکہ پیپس پارٹی اور نون لیگ میں اگلا الیکشن جلد کروانے پر بھی اتفاق کے رائے ہو گیا ہے اس وران اپنی حکومت پچانے کے لیے وزیراعظم عمران خان ایک کے بعد دوسری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور عوامی سطح پر بھی روابط پڑھا دیئے ہیں پہلے حکومت کے اتحادی وزیراعظم سے ملاقات کے لیے ترستے تھے اب وزیراعظم خود انہیں اتحادیوں سے جا کر مل رہے ہیں جس سے وہ سیاسی طور پر کمزور ہوتے دکھائی دیتے ہیں تاہم سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی اپنے نیوٹرل ہو جانے کے دعوے پر قائم رہے تو تحریک ادمیت اعتماد کا حیران کو نتیجہ سامنے آ سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ اس مرتبہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی جیسے کہ ماضی میں آئی ایس آئی کے سرورہ لیفٹنین جنرل فیض حمید کھڑے ہوا کرتے تھے لہٰذا اس کا فائدہ یقیناً اپوزیشن کو ہوگا اور نقصان حکومت کو معروف تحقیقاتی صحافی اعزاد سید اس حوالے سے کہتی ہیں کہ اس وقت راولپنڈی اور اسلامباد کے مکینوں کے مابین معاملات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور حادثے کے امکانات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ خاموشی سے ایک دوسرے کے خلاف گھاتیں لگائی جا رہی ہیں اور وارداتیں کی جا رہی ہیں جو کسی وقت بھی اعلانی تبلے جنگ میں بدل سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک طاقتور شخصیت پر سے وزیراعظم کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اس لیے وہ ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے دن رات سوچ بچار کر رہے ہیں اگر ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی لیکن اگر یہ معاملہ بگڑ گیا تو عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی اعزاد سید کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو واضح نظر آ گیا کہ وہ گھر جا رہے ہیں تو وہ اکیلے نہیں بلکہ کسی اور کو بھی ساتھ لے کر ہی جائیں گے اسی تناظر میں بات کرتے ہوئے کچھ حکومتی ذرائع نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر وزیراعظم عمران خان کو اپنے اقتدار سے نکلنے کا یقین ہو گیا تو وہ اپنے دعویٰ کے این مطابق خطرناک ہو جائیں گے اور ڈوبتے ڈوبتے سنم کو بھی ساتھ ہی لے ڈوبیں گے کیونکہ ایسا کرنا آئینی طور پر ان کے اختیار میں ہے اعزاز سید کا کہنے ہے کہ اب اقتدار کا کھیل اپنے فائنل راؤن میں داخل ہونے والا ہے مگر شاید اس کے انجام کا علم کھیل شروع کرنے والوں کو بھی نہیں اعزاز سید کے بقول اس کھیل کا باقاعدہ آغاز تب ہوا جب آصف زرداری اور شہباز شریف اسلامباد میں تاینات ایک افسر سے راولپنڈی میں اس کے گھر الگ الگ جا کر ملے دونوں کو بتایا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں نیوٹرل ہونے کے اعتماد سے ہی دونوں راہنمہ پرجوش نظر آئے اور پھر اگلے چند ہفتوں میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادمی اعتماد لانے کا فیصلہ سامنے آ گیا اعزاز سید کا کہنے ہے کہ عمران خان مقالف تحریک ادمی اعتماد پیش ہونے سے پہلے پی ٹی آئی کے مشکوک عرقین کی شکایات دور کی جائیں گی اور انہیں رام کیا جائے گا جو لوگ رام نہیں ہوں گے شاید وہ تحریک ادمی اعتماد کے روز غائب کر دیا جائیں کیونکہ اس روز اعوان میں اکثر یہ ثابت کرنا حکومت کی نہیں بلکہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہوگی حکومت تو شاید اعوان میں بھی نہ آئے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ناراض عرقین قومی اسمبلی کی تعداد کم و بیش پندرہ سے بیس ہے اور اپوزیشن کو عمران خان کے خلاف تحریک ادمی اعتماد کام جاب کرنے کے لیے صرف تیرہ عرقین کی حمایت درکار ہے گوکے قومی اسمبلی کے تین سو بیالیس عرقین کے اعوان میں اپوزیشن کے ارکان کم و بیش ایک سو ساٹھ ہیں مگر ان میں سے بھی کچھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اس لیے آصف زرداری اور شہواز شریف کم از کم پچیس حکومتی عرقین توڑنے کے لیے کوشہ ہیں بقول اعزاد سید ایسا نہیں کہ دوسری طرف سب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کی طرح سوچ بچار میں ہیں ہر دل میں طاقت کے ساتھ دیر تک جمع رہنے کی خواہش تو ہوتی ہے مگر ایسا ہونا مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے تاہم اگر عمران خان نے مقررہ وقت سے پہلے ہی کوئی ہاتھ دکھا دیا تو مسئلہ صرف جونئر اور متنازع شخص کی تائیناتی سے ہی ہوگا لیکن اگر اس عہدے پر کسی سینئر بندے کو لگا دیا گیا تو شاید اتنا رد عمل نہ آئے سنا یہ ہے کہ وزیراعظم کی طرف سے کسی ممکنہ حکم نامے سے نمٹنے کے لیے شاہرہ دستور پر انصاف کی عمارت میں بیٹھے قاضی کو بھی ہنگامی صورتحال میں ریلیف دینے کے لیے تیار رہنے کا اشارہ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا